اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلیشیس کوکنگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ساتھ توا چکن جس کو بنانے کے لیے نہ تو کسی قسم کی باربی کیو ٹری کا استعمال کیا ہے نہ سٹیم کی جالی اور نہ الیمونیم فوائل اس کا ٹیسٹ بلکل باہر کی سجی کے جیسا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے اس تیار کریں گے مزیدار سی میری نیشن جس کے لیے میں نے لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون لیمن جوس 2 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر شامل کریں گے 2-3 ٹیبل سپون وارڈر تاکہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے چکن کے پیسز کو گہرے کٹ لگا کر میری نیشن سے اچھے طریقے سے کور کریں گے بلکل اس طرح سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے پھر ہم نے چولے کے اوپر کوئلے کو گرم کرنا ہے جب وہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر 2-3 ڈرابس آئل ڈال کر جب اس کا سموک نکلے تو اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے یہاں پر تیار کریں گے مزیدار سا دہی میں نے دہی لیا ہے ایک کپ اس میں ڈالیں گے زیرہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون شامل کریں گے لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہلدی پاوڈر 1.5 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون اور اجوائن 1.5 ٹی سپون آخر میں شامل کریں گے کسوری میتھی 1 ٹی سپون اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور سائیڈ پہ تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر پان کے اندر 2-3 ٹی سپون آئل ڈالیں گے جب وہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہری مرچیں باریک کٹ کر ڈالیں گے کیونکہ اس کی بہت مزیدار سی خوشبو ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر گارلک لے کر اس کو باریک کٹ کر وہ ڈالیں گے گولن براؤن ہونے تک ویٹ کریں گے اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے ادرک اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے پھر جو ہمارا مارینیٹڈ چکن تھا وہ اس کے اندر رکھیں گے بلکل اس طرح سے اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا یہ اپنے ہی پانی میں پکے گا بلکل اس طرح سے اور اس کو کسی بھی ڈھکن سے ڈھک دیں گے تاکہ جو اس کی بھاپ ہے وہ باہر نہ آئے آج کو ہم میڈیم پہ رکھیں گے اور اسی طرح سے ہم نے چکن کو دونوں سائٹ سے پکانا ہے یہاں پر ہمارا چکن ایک سائٹ سے بلکل پک گیا ہے تو اس کو ٹرن کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے پکائیں گے اس کے اوپر ایکسٹرہ ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سی ادرک اور ہری مرچ گارنش کریں گے بلکل اس طرح سے یہاں پر چکن ہمارا جو ہے وہ دونوں سائٹ سے مزیدار سا پکر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم نے جو دہی تیار کیا تھا وہ اس کے ایک سائٹ کے اوپر لگائیں گے اچھا طریقے سے کور کریں گے بلکل اس طرح سے اور چکن کو دوبارہ سے ہم ٹرن کر دیں گے لیکن جس سائٹ پہ ہم نے دہی لگایا ہے وہ وہاں سے بہترین طریقے سے اور زیادہ پکے اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ پہ بھی دہی لگائیں گے بلکل ایسے اور اس کو دوبارہ سے ٹرن کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن کتنے مزیدار سا براؤن ہو گیا ہے بلکل ایسے ہی ہم دوسری سائٹ سے بھی کریں گے یہ سٹیپ آپشنل ہے تھوڑا سا مکھن لے کر وہ اس کے اوپر ڈالیں گے ایکسٹرہ ٹیسٹ کے لیے بلکل اس طرح سے یہاں پر ہمارا چکن توا چکن بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو بنائیں کھائیں اپنا فیڈبیک مجھے نیچے کامنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ